ایرانی صدر کی ہیلیکوپٹر حادثے میں موت کے بعد اہم سوالات اٹھ گئے ہیلیکوپٹر کتنے سال پرانا تھا پرواز کے اڑان بھرنے سے قبل آخری لمحات میں مسافروں کی ترطیب تبدیل کیوں کی گئی ہیلیکوپٹر اڑانے والا پائلٹ کون تھا اور حادثے کے بعد ایک گھنٹے تک زندہ رہنے والے مسافر نے آخری گفتگو کیا کی تھی ہیلیکوپٹر حادثے میں جانبھاک ہونے والے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وفاد پر ایران میں سوک کی فضاء بھی برقرار ہے نماز جنازہ کے وقت لوگ زاروں کتار روتے ہوئے نظر آئے ایرانی صدر کے ہلیکوپٹر کو پیش آنے والے فضائی حادثے کی تفصیلات سامنے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ایرانی حکام کے مطابق ہلیکوپٹر تقنیقی خرابی کے سبب حادثے کا شکار ہوا لیکن کچھ انتہائی سنجیدہ سوالات بھی جنم لے رہے ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہلیکوپٹر میں آگ لگنے کے باوجود صدر رئیسی اور وزیر خارجہ کی لاشے قابل شناختی سب سے زیادہ بہتر حالت میں آیت اللہ محمد علی آلے حاشم کی لاش ملی جو حادثے کا شکار ہونے کے ایک گھنٹے کے بعد تک بھی زندہ رہے باقیے کی تحقیقات مکمل ہوتے ہی انہیں عوام کے سامنے لائے جائے گا تاہم ترک میڈیا نے ہلیکوپٹر حادثے کا تجزیہ کرتے ہوئے چند اہم سوالات اٹھائے ہیں ترک میڈیا کی جانب سے سب سے اہم سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ایران کے صدر اپنے دوروں میں روسی ساختہ ہلیکوپٹر استعمال کرتے تھے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ تبریز جانے کے لیے امریکی ساختہ ہلیکوپٹر چھنا گیا جو کہ تیس برس پرانا تھا بعض رپورٹس کے مطابق یہ ہلیکوپٹر نصف صدی سے بھی زیادہ پرانا تھا جو ایرانی انقلاب سے قبل امریکہ سے خریدا گیا تھا بتایا گیا ہے کہ یہ ہلیکوپٹر انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بنایا گیا تھا اور اب اس ہلیکوپٹر کے سپیر پارٹس ملنا بھی مشکل ہے سفر کے دوران مسافروں کی ترتیب بھی تبدیل کرنے کا انکشاف ہوا ہے پرواز سے کچھ ہی دیر پہلے مسافروں کی ترتیب تبدیل کی گئی تھی ایرانی صدر کے ساتھ ساتھ ہلیکوپٹر میں وزیر خارجہ جیسی عام شخصیات بھی سوار تھی زیر خارجہ حسین امیر عبداللہان اور تبریز کے گورنر مالک رحمتی کو ہلیکوپٹر نمبر دو میں سفر کرنا تھا تبریز کے پیش امام محمد آل حاشم کی ترتیب بھی آخری لمحات میں تبدیل کی گئی جو کہ حادثے میں تینوں ساتھیوں سمیت جام بہاک ہو گئے ترک میڈیا کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤں ماضی میں پاسداران انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا لیکن حادثے کے وقت جو پائلٹ ہلیکوپٹر اڑا رہا تھا اس کا تعلق آرمی سے تھا صدر ابراہیم رائیسی کے ہلیکوپٹر کا پائلٹ تینوں ہلیکوپٹر کے کانوائی کا انچارچ تھا جنہوں نے دیگر ہلیکوپٹر کے پائلٹوں کو احکامات دیئے کہ وہ قریب موجود بادل سے بچنے کے لیے اپنے ہلیکوپٹر کو مزید بلندی پڑھ لے جائیں اور پھر بادلوں کے اوپر پرواز کے تیس سیکنڈ بعد ہی دوسرے ہلیکوپٹر کے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہلیکوپٹر غائب ہو گیا ہے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب صدر کے ہلیکوپٹر میں تین مختلف ٹریکنگ نظام نصف تھے تو اس کے باوجود حادثے کے بعد ہلیکوپٹر کے مقام کا فوری تائین کیوں نہیں کیا جا سکا ہلیکوپٹر میں موجود ایک مسافر ایک گھنٹہ تک زندہ رہا جو ریسکیو ٹی میں پہنچنے تک جام بھاگ ہو چکا تھا اسی مسافر نے ایک ٹیلی فونک رابطے میں تصدیق کی کہ صدر کا ہلیکوپٹر حادثے کا شکار ہو چکا ہے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ایران کے سابق وزیر خارجہ جواز زریف نے ابراہیم رئیسی کے حادثے کی ایک وجہ امریکی پابندیوں کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہوابازی سے متعلق پرزوں پر امریکی پابندیاں صدر ابراہیم رئیسی کے حادثے کی وجہ بنی امریکی پابندیوں کے باعث ایران کو ہوابازی کی جہدید سہولتوں تک رسائی نہیں ہو سکی جبکہ امریکی ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ایران پر لگائی گئی پابندیوں کے لیے بلکل معذرت نہیں کریں گے ایرانی حکومت نے اپنے ہوائی جہازوں کو دہشتگردی کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ایرانی حکومت پر پابندیاں جاری رکھیں گے